انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں ناکپور میں چار آکسیجن ٹینکر غائب ہوئے تو وہیں ممبئی سے بھی چوکانے والا معاملہ سامنے آیا ممبئی میں ویکسینیشن سینٹر پر لمبی لمبی قطارے لگی ہیں جس سے نپٹنے کے لیے بی ایم سی نے سوسائیٹیز میں ویکسینیشن سینٹر بنانے کا فیصلہ کیا ہے اور کچھ سوسائیٹیز میں کام بھی شروع کر دیا ہے لیکن ان سوسائیٹی میں رہنے والے لوگ اس کا اب ویروت کر رہے ہیں ایسا کیوں ہے؟ ان کے مند میں آخر کیا ڈر ہے؟ یہ جاننے کے لیے ہمارے سمادہ تھا سچین چوزری نے باندھرا کے ہارمنی اور راکی ہل سوسائیٹی میں پرتال کی ہے نیجی پرائیویٹ سوسائیٹیز کو ڈاکٹر کے ساتھ نیجی پرائیویٹ ہاسپیٹل کے ساتھ ٹائی اپ کرنا ہوگا اور ویکسینیشن سینٹر جو ہے سوسائیٹی میں شروع کرنا ہوگا اس کے لیے انہوں نے کچھ نیاما ہوگی جو ہے وہ بتائی ہے جیسے کہ ویکسینیشن سینٹر کے اندر جو ہے انہیں ویکسینیشن روم بنانی ہوگی اس کے علاوہ آپزرویشن روم بنانی ہوگی ٹائیلٹس اور پانی کی ویوستہ کرنی ہوگی سینلے سٹیجن کے لیے ویوستہ کرنی ہوگی اور سوشل ڈسٹنس کا خاص طور پر پالن کرنا ہوگا اس وقت ہم موجود ہیں ممبئی کے باندرا کے دو بڑے ہائی رائز ٹاورز جو ہرمنی اور راکھیل کے پاس جہاں پر ان کے بیلڈنگ کے پریمائس اس میں یہ بی ایم سی اپنا ویکسینیشن سینٹر یہاں پر بنا رہی ہے آپ اندر دیکھ سکتے کہ کرسیاں یہاں پر بچھائی گئی ہے اور اوزرویشن روم ہے اس کے بغل میں جو ہے ویکسینیشن روم بھی بنایا گیا ہے تو بی ایم سی نے اس طرح کی تیاری شروع کر دی ہے لیکن جو سوسائٹیس کے لوگ ہیں وہ اس طرح روز بھی کر رہے ہیں ایک تو بیلڈ جمع ہو رہی ہے ہوئی گی کہیں بھی لے لو آپ کو بھی ویکسینیشن سینٹر میں لوگ بولتے ہیں کہ ہم کنٹرول کر رہے ہیں بیس لوگ آئیں گے سو لوگ آئیں گے میں ایسا ہوتا نہیں ہے اتنا مارا ماری چل رہا ہے ویکسین لینے کے لیے کہ کراوٹ تو جمع ہو گئی ہے ان سے کنٹرول ہوگا نہیں ہے اور اس میں سے کتنے کوویڈ پوزیٹیو آئیں گے کس کو پتا نہیں ہے اور اس کے لیے ایک بار جمع ہو گیا یہاں پر اور ہماری سکسٹی پسنٹ سینٹر 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 ان کو اگر کوویڈ ہو گیا بچے ہیں اور دوسرے بھی سٹرزنس ہیں یہاں پر رہے ہیں ریسیڈنس سیکنڈ ایمپورنٹ ٹھنگ ہے کہ کنٹرول کیسا کریں گے آپ لوگ بول رہے ہیں کہ بیڑ مت لگاؤ ساتھ میں رہو مت اب اس میں کیا ہوگا آپ خود بیڑو لگائیں گے چھے سو سکر اکے اتنا پھوڑا زیادہ سکوئر فیڈ ہے اس میں اس میں کتنے جن کو بلکھیں گے کتنے جن کو بٹھائیں گے آدھا کھنٹا بٹھانا پڑتا ہے بڑی جگہ لگانا چاہیے نا اور ان کے پاس وہ ہے ووٹنگ کرتے ہیں ٹائم الیکشن کے ٹائم پر بڑے بڑے جگہ لیتے ہیں کالجز لیتے ہیں سکولز لیتے ہیں ہالز لیتے ہیں اور یہاں کتنے سارے وہ چھوڑ کے بھائے ہمارے ویل فیر سینٹر میں کیوں سوسائیٹی خود گورنمنٹ کو بول رہی ہے ہمارے آؤں ویکسینیشن سینٹر چالو کرو اور ہماری سوسائیٹی کے پچاس میمبر سو میمبر کو ویکسین دو وہ اور چیز ہے جو ہماری سوسائیٹی میں لوگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ چھے سو سوئر فیٹ کے ویل فیر سینٹر کے اندر ان کو روز دو سو چاہ سو پانچ سو آدمی کو ویکسین دینے کا ہے تو ایمیجن کراؤڈ سے کیا ہوگا ہمارے یہاں سینٹر چیز ہیں ہماری سوسائیٹی کے بازو میں ہی بیس ہزار سوئر فیٹ کا اوپن گراؤنڈ ہے سامنے کالج ہے ہمارے وارڈ کے اندر پانچ سے چھے کالج ہے پانچ سے چھے سکول ہے اتنی ساری اوپن سپیس ہے چرچ ہے مندر ہے مسجد ہے وائی دیار نوٹ یوزنگ دیس پیس یعنی آج گورنمنٹ بول رہی ہے بی ایم سی بول رہی ہے سوشیل ڈسٹنس سوشیل گیدرنگ نہیں اور ہماری سوسائیٹی جو اتی چھوڑی سی سوسائیٹی ہے اس میں روز پانچ سو لوگ آئیں گے تو ہمارے سینئر سیٹیزن کا کیا ہوگا کبھی کوئی کانٹینمنٹ گون رہا ہے آپ کا ایریا کتنے دونوں بیلڈنگ کو ملا کے اپروکسیمیٹلی 50 to 60 فلاٹ سے اپریل منت کے اندر دونوں بیلڈنگ کو ملا کے ہمارے پاس اپروکسیمیٹلی 20 کیسیز تھی اٹواز کانٹینمنٹ زون اور بیلڈنگ سیل گئی گئی تھی بورڈ ابھی بھی لگا ہوا ہے آپ لوگ چاہیے تو اس کا فوٹو لے سکتے ہو اس کے باوجود بھی آپ ہماری ایک پرائیوٹ سوسائیٹی میں روز چار سو پانچ سو لوگ آئیں گے اب وہ کوئی بھی کلاس کے لوگ ہوں گے وہ کلاس سے ہمارے کوئی مطلب نہیں ہے آپ کریٹنگ کراؤڈ ایک پرائیوٹ پلیس جب آپ کوئی ملٹیپل آفشن اور ہماری ایریا کی کارپوریٹر نے یہاں کے وارڈ کے آفیسرز لوگ کو بہت سارے آفشن دیئے کہ یہ سکول لے لو یہ کالیج لے لو یہاں تک کہ ہماری کارپوریٹر نے اپوروال بھی لے کے دے گئی ہے بٹ ان کو یہ پانچ سو سکوئر فیٹ کے ویلفر سینٹر میں ہی پانچ سو لوگوں کو بولانا ہے تو کانا سے سوشیل ڈیسٹنس ہوگا مومبے کے جو پرائیوٹ سوسائٹیز ہے وہاں پر لوگوں کے مند میں ڈر ہے کہ بی ایم سی وہاں پر جس طرح سے ویکسینیشن سینٹر شروع کر رہی ہے اس سے بہت ساری بھیر آ سکتی ہے کیونکہ بھلی بی ایم سی یہ کہے کہ سوشیل ڈیسٹنس کا پالنک کریں گے بھلی یہ کہے کہ ٹائم سلوٹ میں لوگوں کو بلائے جائے گا لیکن بھیر ہو جاتی ہے اور اس سے سوسائٹی کے لوگ بھی انفیکٹیٹ ہو سکتے اس طرح کا ڈر جو ہے نیجی سوسائٹیز کو بھی سکتا رہا ہے اور ایسے میں مومبے میں کئی سارے پرائیوٹ سوسائٹی جو ہے بی ایم سی کے اس ویکسینیشن سینٹر بنانے کا سوسائٹیز میں اس کا ویروت بھی کرنے لگی ہے کیامرامن پرتک کے ساتھ سچین چودری انڈیا ٹی وی مومبے نمستے میں ہوں مناکشی جوشی ویڈیو اور خبروں سے اپڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ